ہیلو این ویلکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا میز بان ٹریڈ والا اور سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل ٹریڈ والا پہ تو کیا آپ بھی بائی نمو پہ ٹریڈ لے رہے ہیں اور آپ کو انیلائز کرنا نہیں آرہا کہ اگلا ٹریڈ اپ جائے گا یا ڈاؤن جائے گا اور آپ آپ کے لئے لیتے تو مارکٹ ڈاؤن چلا جاتا اور آپ ڈاؤن کے لئے لیتے تو مارکٹ ڈاؤن چلا جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ اگر پورا دیکھ لیں گے تو آپ کا جو انیلائزز ہے آپ کا جو پریڈکشن ہے وہ ایک دم ایک کرسی جو ہوگا مطلب اگر آپ کے لئے لیں گے تو آپ کا ٹریڈ وہ اپ میں ہی کلوز ہوگا اور آپ کا ٹریڈ جو ہمیسا ون میں ہی ہوگا اگر آپ کو اپنا ون میں کورسی چاہیے آپ کو اگر ون کرنا ہے تو آپ یہ والا ویڈیو بینے اسکپ کیے پورا دیکھئے اور چلی یہ والا جو ویڈیو ہم اسے شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم آگے ہمارے موبائل سکرین پر اور یہاں پہ اب لائف چارٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو میں سٹرائیجی بتانے والا ہوں اس کو میں پانچ منٹ کے کینڈل پہ انلائز کر کے ایک منٹ کے کینڈل پہ ٹریڈ لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہم اپنا ہے نا کینڈل چلیک کر لیں گے تو کینڈل ٹائمنگ جو ہوگا وہ ہمارا پانچ منٹ ہوگا اگر آپ کا آٹو سکیلنگ آن ہوگا تو اسے آف کر لیں کیونکہ ہم کینڈل کو آجسٹ کریں گے تو وہ ٹائم سفٹنگ کر دیتا اس لئے آٹو سکیلنگ آف کریں گے اور پانچ منٹ کے کینڈل پہ انلائز کریں گے کہ اوورال جو ہمارا مارکٹ ہے وہ کیا کہہ رہا اب ٹرینڈ ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ مارکٹ اوپر کی طرف جا رہا ہے یا نیچے کی طرف کیونکہ پانچ منٹ کا کینڈل میں ایک منٹ والا کینڈل جو ہے پانچ پیسا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم مارکٹ کو پہلے انلائز کریں گی مارکٹ اوورال پانچ منٹ والا کیا کہہ رہا ہے اگر اس کو انلائز کرنے کے بعد پھر ہم ایک منٹ کا کینڈل سلیکٹ کر لیں گے اس کا تو اس پر ٹریڈ لیں گے ایک منٹ پہ اوورال آپ کو دکھا رہا ہے کی مارکٹ اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کے لئے ہم ہلپ چاہیے ہوگا کی طرف بنا دیا ہے پانچ منٹ میں ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا مارکٹ جو وہ ڈاؤن کی طرف جائے گا لیکن یہ والا جو کینڈل ہے یہ اپ میں کلوز کرے گا اس کا مطلب ہم جو اب کی طرف ٹریڈ لے سکتے ایک منٹ کے کینڈل پہ ٹھیک ہے تو واپس ہم اپنا ایک منٹ کا کینڈل سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ سکرین پہ دیکھ رہا ہے میں نے ایک منٹ کا کینڈل سلیکٹ کر لیا ہے اور اوورال ہمارا مارکٹ اوپر جانے کی کوشش کر رہا تو میں یہاں پہ اوپر کی طرف ایک سوچ رہا ہوں ٹریڈ پلیس کر دوں آٹھ ہزار کا میں نے آٹھ ہزار کا مانٹ سلیکٹ کر رکھا کیونکہ ہمارا یہاں پہ دیکھ رہا ہے سپورٹ بنا ہوا اور اوپر ایسسٹنس بنا ہوا تو ایٹلیس سپورٹ سے تو اوپر اٹھ چکا تو ہمارا ایسسٹنس تک ٹچ کرے گا تو میں نے یہاں پہ اسی بیسس پہ ایک آٹھ ہزار کا ٹریڈ لے لیا اوپر کی طرف یہاں آپ کو سکرین پہ دیکھ رہا ہوا آٹھ ہزار کا میں نے اوپر کی طرف ایک ٹریڈ لے لیا کیونکہ ہمیں پتا بھائی کہ ہمارا ہمارا انیلائیسس کیا رہا میں نے ابھی جسٹ آپ کے سامنے انیلائیس کیا اسی بیسس پہ میں نے یہاں پہ ٹریڈ لے لیا کہ ہمارا مارکٹ جو اوپر کی طرف جائے گا اور یہ والا جو کینڈل ہے وہ اوپر میں کلوز کرے گا ہی کرے گا تو بس آپ دیکھتے رہیے کہ آپ کے بھائی نے کیا انیلائیس کیا اور کس بیسس پہ یہ ٹریڈ ون ہوتا ہے ہمارا دیکھیں کیونکہ یہ کچھ سیمپل سی بات ہے بس لوجکلی آپ کو سوچنا ہے اس کو انیلائیس کرنا ہے یہ میں نے یہاں پہ ٹائم دیا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ میں انیلائیس کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کچھ نہیں کرنا جب میں جیسا بتا رہا ہوں اگلا ٹریڈ لوں گا تو میں نے اماؤنٹ کو بیس ہزار کر لیا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دس ہزار مطلب آٹھ ہزار کا ٹریڈ لیا تھا اور میں نے اگلا ٹریڈ لیا بس یہاں پہ دیکھتے لیے تین سیکنڈ بچا ہوا ہے دو سیکنڈ ایک سیکنڈ اینڈ ڈیپ ون یہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں گا سکرین پہ میں نے دیپ ون کر لیا یہاں پہ دیکھ رہا ہے چودہ ہزار چار سور پر پر آفیٹ آپ کو مطلب میری دو سال کی میں نے تھوڑی در میں دے رہا ہوں آپ سیکر ہیں اسی طرح سے آپ انیلائز کریں کیسے ون کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے ایسٹ چینج کر لیا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ٹیلی گرام چینل نہیں جوائن کیا تو جلدی سے جائیے جوائن کیجئے وہاں نو سے دس میں ہائی ایکورسی والے سگنل دیتا ہوں لنک ڈسکرپشن میں جلدی سے جائیے جوائن کیجئے یہ فری آف کاؤسٹس کے میں ایک روپے بھی چارڈ نہیں کر رہا ہوں اگر آپ بگنرز آپ کو آرنڈ کرنا تو آپ جلدی سے جا کے وہاں جوائنڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ سکرین پہ کچھ فیڈبیک دیکھ رہوں گے کہ کچھ لوگ یہاں پہ پیسے اچھے خاصے آرنڈ کر رہے ہیں ہمارے سگنل سے تو آپ دیر کیوں کر رہے ہیں آپ بھی جائیے اور آرنڈ کیجئے تو دوستو ہم واپس آگئے ہمارے موبائل سکرین پر اور یہاں پہ لائف چارڈ دیکھ رہے ہیں تو میں یہاں پہ پھر سے انیلائز کر لیتا ہوں کہ ہمارا مارکٹ کی اس بیسیس پہ کہنے کو کہہ رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پہ اپ لینا یا ڈاؤن لینا تو ہمیں کینڈل انیلائز کرنا جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے ہم کینڈل انیلائز کریں گے کہ وہ آپ کے لیے یا ڈاؤن کے لیے تب ہی نہ ہم ٹرڈ پلیس کریں کہ ہمیں آپ کے لیے لینا یا ڈاؤن کے لیے تو بس وہ انیلائز کر لوں میں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں ٹرڈ کیسے لینا ہے کیونکہ ابھی ہمارا یہاں پہ دیکھ رہا آپ یہاں پہ سپورٹ بنا چکا ہے اور یہ نیچے والا ہمارے لیے اب ریسیسٹنس ہے کیونکہ ہم ڈاؤن ٹرنڈ میں جانے کا کوشش کر رہا ہے اور ہمارا پیرابولک سار بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا مارکٹ جو ہے وہ ڈاؤن میں ہی جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم ویٹ کریں گا اور کیسے ٹرڈ لینا میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ہمارا مارکٹ اوپر کی طرف چلا گیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں اگلا کینڈل جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف ٹرڈ لے لوں تو میں یہاں پہ بس ویٹ کر رہا ہوں اور ایک میٹر رک جائیے کیونکہ ہمارا مارکٹ فلکچویٹ دے دیا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک ڈاؤن کی طرف ٹرڈ لے لیا جیسا کہ میں انیلائز کر رکھا تھا کہ ہمارا مارکٹ ڈاؤن کی طرف جائے گا لیکن اگلا کینڈل جو وہ ہنگنگ مین بنا دیا اس کا مطلب ہمارا مارکٹ فلکچویٹسن کر سکتا ہے ہمارا ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیس ہزار ہے لاؤس ہو جائے لیکن اگر لاؤس ہوگا تو گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ کا بھائی ہے اس کو ریکاور کرے گا جیسا ہی اپنے سگنل پر ہی بتاتا ہوں کہ کبھی قدر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سگنل لاؤس ہو جاتا ہے تو اسے ون سٹیپ سے ہم کیسے ریکاور کرتے ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو لائیو اگزامپل دوں ہوں کہ ون سٹیپ کیسے یوز کرتے ہیں اگر مال لی جیے لاؤس ہو گیا تو کیونکہ یہاں پہ ہینگنگ مین بنا دیا تو ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ ففٹی ففٹی ہو گیا کہ ہم نے جو ٹریڈ لیا تھا سوچے تھے کہ ہم ہمارا مارکٹ ڈاؤن میں جائے گا لیکن یہاں پہ چانس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سکرین پہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہمارا کینڈل لوس ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے فلیکچویشن بہت زیادہ ہے کبھی آئی ٹی ایم کبھی او ٹی ایم ہو رہا ہے تو بس ہم ویٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم ٹریڈ ون کرتے ہیں یا نہیں اگر نہیں کریں گے تو میں اسے جو ہمارا مارکٹ میں ٹریڈ لیتے ہیں اور کیسے ریکاور کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہینگنگ مین بنا دیا تو ہمارا چانس ہے مارکٹ ڈاؤن ہونے کا تو میں نے ون اسٹیپ کے لیے فورا ہی ڈاؤن کے لیے ون اسٹیپ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر مارکٹ جس ڈائریکسن میں ہم پچھلی بار لیے تھے اسی ڈائریکسن میں لے لیں تو میں نے یہاں پہ ہے نا ڈائریکسن چینج ہوا جیسے تو میں نے یہاں پہ اوپر کی طرف ٹریڈ لے لیا کیونکہ ہمارا پیرابولک سار جو وہ کہہ رہا تھا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈاٹ بنا دیا مارکٹ اوپر کی طرف اب جائے گا اور ہمارا کینڈل جو اب اوپر کی طرف بنیا کیونکہ ہینگنگ مین بنا دیا تو میں نے فورا ہی چالیس سر کا ٹریڈ لے لیا اوپر کی طرف مطلب بیس سر کا لاؤس کی تو چالیس سر کا چالیس دونے اسی سر پروفیٹ ہوگا تو میرا جتنا loss ہوا تھا اس کا 3x amount میں recover کرنے والا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 1x کو use کر کے اوپر کی طرف trade لے لیا آپ اس کو سکرین پہ دیکھ رہا ہوگا اور ہمارا deep win ہونے والا ہے کہ میں نے کہاں پہ trade لیا اور candle دیکھی کتنے اوپر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسے انیلائیز کر کے 1 step پہ ہم trade لے سکتے ہیں اور ہمارا جو loss ہوا ہے اسے ہم recover کر سکتے ہیں تو بس یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کچھ second بچا ہمارا trade win ہونے میں دیکھ رہا ہوں گے آپ یہاں پہ بس 2 second بچا ہوا ہے 1 second and boom دیکھ لیجئے پھر سے ایک بار ہمارا 73,600 کا profit ہو گیا ہے تو اگر آپ کو بھی ایسے ہی profit کرنا تو ہمارا telegram چینل اگر آپ بگنر سے تو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو پھر سے ایک بار اور asset change کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم کیسے win کریں گے اور ہمارا یہ والا trade ہم کیسے win کرتے ہیں کیونکہ آپ کو accuracy بھروسہ ہونا چاہیے آپ کے بھائی پہ جو میں strategy بتا رہا ہوں وہ work کرتا ہے کی نہیں اور ہاں آپ کو پہلے بتا دوں پہلے اسے real amount پہ نہ try کریں اسے پہلے آپ demo پہ try کر لیں اگر آپ demo پہ آپ کو trust ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اسے جو ہے نا real amount پہ لگائیں کیونکہ اصلی پیسے کی بات ہے بھائی پیسے میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے پہلے آپ کو یقین ہوگا اس کے بعد ہی آپ trade لیجئے گا ٹھیک ہے تو بس آپ wait کیجئے میں آپ کو پھر سے analyze کر کے ایک اور trade لوں گا تاکہ میں آپ کو belief دکھا سکوں کی میں کیسے win کر سکتا ہوں تو ابھی یہاں پہ لگ رہا ہے ہمارا market جو ابھی اوپر کی طرف جایا کیونکہ higher high lower low بنا کے جا رہا پہ screen پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو higher high higher lows بنا کے جا رہا اور ہمارا parabolic star جو ہے یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا market جو اوپر کی طرف جائے گا تو جیسے ہی اگلا candle بنے گا ہم اگلا candle آپ کی لئے لے لیں گے تو میں نے 20,000 amount select کر رکھا ہے تو میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ بھی market سوارتا نیچے جائے تو میں اوپر کی طرف لے لیتا ہوں trade کیونکہ ہمارا market جتنا deep میں خرید دیں گے اتنا chance رہے گا winning کا اور losses کا chance اسی طرح سے گھٹتا چلا جائے گا کیونکہ جتنا ڈیپ میں win کر رہے گا اوپر کی طرف اگر market جائے گا تو ہم win کرنے کا chance ہمارا زیادہ رہے گا تو بس ہم ویٹ کر رہے ہیں اور 10 second کے اندر ہی ہمیں خریدنا ہوگا تو بس میں یہاں پہ خرید لیتا ہوں اتنا پہ میں نے خرید لیا ہے لیکن ابھی market کا fluctuation کچھ کیا نہیں سکتے تو میں amount کم کر کے جیسے ہی market نیچے جا رہا ہے میں نے ایک اور 8,000 کا trade place کر دیا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے کہ market کو میں نے اگلا candle آنے سے پہلے ہی میں نے دو candle پہ یہاں پہ کھڑی لیا 20,000 کا ایک trade لیا اور 8,000 کا ایک trade لیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ market اگر red میں close کرے گا حالانکہ یہ دکھارا market trade میں close کرے گا تو ہم واپس one step use کریں گے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں one step use کیسے کرنا اگر یہ والا candle loss ہو گیا تو اس لئے میں کہہتا ہوں کہ اپنے amount کا total amount 20% 10% ہی use کریں اگر آپ کا amount loss ہوتا ہے تو اسے recover کرنا پڑتا ہے اس لئے اگر 10% loss کریں گے تو اگلا 20% پہ آپ trade لے لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ میں نے یہاں پہ 28,000 کا trade لیا تھا وہ loss ہو گیا تو اس کو recover کرنے کے لئے میں واپس 20,000 کا amount select کر لیتا ہوں یہاں پہ اور میں فٹاک سے پھر سے trade لے لوں گا تو میں یہاں پہ سوچ رہا ہوں پھر سے trade لے لیا جا one step کے دوارہ کیونکہ one step use کر کے ہمیں trade لینا اور win کرنا تو بس میں wait کرتے ہیں اور ہم one step کے لئے trade لے لیں گے اور بس یہاں پہ 10 second بچہ آپ دیکھ رہوں گے یہاں پہ time ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے ہمیں یہاں پہ trade لینا ہے کہ ہمیں win کرنا تو بس سوچ رہا ہوں یہاں پہ one step candle کے برابر بھی آ جاتا ہے تو ہم market اوپر کے لئے لیں گے کیونکہ ہمارا price action اور parabolic سار تو اب کے لئے کہہ رہا تو ہمیں candle جتنا deep میں ہو سکتا ہم buy کریں گے اور اوپر کے لئے trade لینے کا سوچیں گے ٹھیک ہے تو بس wait کی جور دیکھیں کہ market کتنا نیچے جتنا نیچے آئے گا اتنا اوپر ہم کھڑی دیں گے اتنا chance ہمارا winning کا رہے گا تو بس تین سیکن میں ہمارا یہ ویالا candle over ہو جا گا اس کا trade place کر دیں گے ٹھیک ہے تو market ہمارا نیچے کی طرف آ گیا تو بس ہم سوچ رہے ہم پر trade place کر دیں تو میں نے یہاں پہ ایک بیس سار کا trade اب کی طرف place کر دیا جیسے ہی نیچے آیا میں نے بیس سار کا ایک اور trade اب کی طرف place کر دیا مطلب ہم اٹھائیس ہار رہے تھے اور پھر سے چالیس سار کا trade لے لیا مطلب پھر سیونٹی ٹھو تھاؤزن کا ہم profit کریں گے تو میں ہم نے جتنا loss کیا پھر سے اس کا double سے زیادہ amount کا win کریں گے ٹھیک ہے آپ کو سکرین پہ دیکھ رہا گا میں نے ٹھو تھاؤزن کا trade لے لیا اور سیونٹی ٹھو تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ کا win باقی لوگ بولتے کہ 1x کیسے use کرتے 1x کیسے use کرتے یہ بتائیے ٹھیک ہے اگر آپ یہ پورا ویڈیو دیکھ لیں گے تو 1x use کرنا بھی آ جائے گا اور آپ کو money management سمجھ میں آ جائے کیوں میں کہتا ہوں 10% یا 15% سے trade لیا جائے ٹھیک ہے تو بس یہا دیکھ لیجے پھر سے 3 second بچا 2 second 1 second and boom دیکھ رہا گا پھر سے ہم یہاں پہ جیت گئے 72,800 ٹھیک ہے تو ایسا ہی win کیا جاتا ہے لگ بگ میں نے 4 لگ 95 آزار کیا ہے ایسا ہی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور لائک کریں تب تک کے لیے با بائی ہیوی نائز جے